اسلام علیکم حسین کے پاس پاس یہ جو شائرہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ شائرہ جو ہے یہ شائرہ کہلاتی ہے شائرہ صدرہ اس شائرہ سے میں آپ کو زیارت کروانے لگا ہوں مقام شہدادہ علی ازگر یاد رکھیے گا آنے والے جتنے بھی مومنین ہوتے ہیں جنہوں نے خود سے کربلا کی زمین پر گھومنا ہو خود سے ساری زیارت اعتراف میں ڈیلی جانا ہو تو ان کے لیے کہ آپ تمام مومنین دروازوں کے نام یاد رکھیں دروازوں کے نام یاد رکھیں گے تو آپ کو اعتراف کی زیارت پر جان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے اور اس لیے آپ یہ دروازہ جو ہے مولا امام حسین اسلام کے روزے کا یاد رکھیے گا اس دروازے کے نام ہے باب صدرہ اس پر لکھی تحریر اسلام علی کے اپنا صدرہ تل منتحہ بلکل اسی دروازے کے سامنے یہ شائرہ ہے یہ شائرہ ساری شائرہ صدرہ کہلاتی اور شائرہ صدرہ پر آپ کو جو زیارت نصیب ہوتی ہیں وہ ہیں مقام شہدادہ علی ازگر مقام شہدادہ علی اکبر اس شہدادہ سے بلکل لاس پہ ہے مقام امام زمانہ ن مقام امام جعفر صدرہ تو میں اب آپ کو آگے کے منظر دکھاتا ہوں مقام شہدادہ علی ازگر کے تو یہاں سے اب میں یہاں سے ایک منٹ کی واک ہے وہاں سے میں پہنچوں گا مقام شہدادہ علی ازگر پہ محرم اربعین اس زمین نے کربلا اس شائرہ پر بہت زیادہ پر پرسادہ داری ہوتی ہے مجالس ہوتی ہیں پاکستان سے آئے ہوئے ہزاروں مومنین اس شائرہ پر موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ قریب تر مقام کے ہے مقام شہدادہ علی ازگر مقام علی اکبر کے جو تو ہر سال آتے ہیں محرم اربعین میرا مولا ان سب کو بار بار آنا نصیب کرے جو مومنین اب تک نہ آسکے کسی نہ کسی وجہ سے میرا مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرمائے اور ان سب کو بھی زمین کربلا سمیت تمام مقدس مقامات کا زبار بنائے الہی آمین میں اب آپ کو یہاں سے اس ڈیریک جو ہے مولا کے مقام پر لے کے جا رہا ہوں آپ تمام مومنین دعا کیجئے گا ان تمام بہند بھائیوں کے لیے جو بے اولاد ہیں میرا مولا ان سب کو ان جھولوں کا صدقہ اولاد نرین آتا فرمائے تو اس گلی سے انٹر ہو کے بلکل سامنے اب جو ہے مقام شہداد علی ازگر کا دونوں جھولے ہیں آپ تمام مومنین زیارت کیجئے گا دعا کر لیجئے گا اپنے پیاروں کے لیے تمام مومنین جن جن مومنین نے اس مقام پر زیارت کی ہے میرا مولا ان سب کو دوبارہ نہ نصیب کرے اور خاص طور پر وہ تمام مومنین جو بے اولاد ہیں میرا مولا ان سب کو اولاد نصیب کرے بابو الہوائج ہیں آپ تمام مومنین بابو الہوائج کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ میرا مولا آپ سب کو اس سال زمین کربلا کا زوار بنائے خاص طور پر اور خاص طور پر آپ تمام مومنین جو ہیں اس زمین کربلا پر آ کر مہرم اربین گزار سکیں یہ دونوں جھولے پاکستان سے آتے ہیں اور یہاں پر آشور پر تبدیل کیے جاتے ہیں اور ان جھولوں پر منتیں مانگی جاتی ہیں اور بہت سارے مومنین کی جو منتیں پوری ہوتی ہیں پھر وہ یہ کرتے بھی آپ دیکھ رہوں گے چھوٹے بچوں کے بچوں کے لیے یہاں پر منتیں اٹھائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے اولاد کی دعا کیجئے کہ میں بابو الہوائج کی بارگاہ میں اس جھولے پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں کہ میرا مولا سب کو جو بھی مومنین اس دنیا میں جہاں کئی بھی بے اولاد ہیں شہزادہ علیہ السگر کا صدقہ ان سب کو اولاد نصیب فرمائے اللہ آمین مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھی گیا انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا تمام آپ کے ساتھ کربلا کی اپ ڈیٹس تب تک کے لیے اجازت اسلام علیکم جالی اسلام جالی اسلام علیکم